میرے نبی سے پوچھا گیا یا رسول اللہ مسلمان بزدل ہو سکتا ڈرپوک آپ نے کہاں ہو سکتا بخیل ہو سکتا کنجوس کنجوس ہی کہتے ہیں سندھی میں کنجوس ہو سکتا آپ نے کہاں ہو سکتا یا رسول اللہ جھوٹ بول سکتا کہا نہیں نہیں جھوٹ نہیں بول سکتا بزدل بھی ہو سکتا ہے ڈرپوک بھی ہو سکتا ہے کنجوس بھی ہو سکتا ہے جھوٹ نہیں بولے گا میرا امتی ہو کہ جھوٹ نہیں بولے میرا امتی ہو کہ دھوکہ نہیں دے جس نے دھوکہ دیا میری امت سے نکل گیا میرا نبی روزانہ زہر کے بعد بازار کا چکر لگاتے تھے اور ایک ایک دکان منڈی کو خود چک کرتے تھے کہ شریعت کے مطابق ہے کہ نہیں ہمارے علماء کو تو بازار کا راستہ نہیں آتا اور اس کو بزرگی سمجھتے ہیں کہ ہم بڑے بزرگ ہیں ہم تو کبھی بازار جاتے ہی نہیں میرے نبی روزانہ بازار جاتے تھے تو ایک منڈی میں ڈھیر لگا ہوا تھا غلے کا جو یا گندو بارش ہوئی تھی لیکن وہ خوشک تھا تو آپ نے اندر ہارڈ ڈال کے نا نکالا تو اندر سے گیلا آپ نے کہا یہ کیا کیا کہ یا رسول اللہ بارش آئی تھی تو وہ گیلا ہو گیا تھا تو کوئی لیتا نہیں تو میں نے گیلا اندر کر دیا اور خوشک اوپر کر دیا تو آپ نے کہا گیلا نکار کے باہل رکھ تاکہ گاہ کو پتا چلے تیرے سودے کے عیب کا اور خوشک کو نیچے کر پھر یہ جملہ فَمَنْ غَشَّ فَلَيْسَ مِنَّا جس نے دھوکا دیا میری امت سے خارج ہوگی کتنی سخت بات فرمائی جس نے روزہ نہیں رکھا میری امت سے خارج ہوگیا یہ نہیں کہا کہ جس نے دھوکا دیا میری امت سے خارج ہوگی تو میں دو باتیں آپ کو بتا رہا تھا اللہ اس کے رسول دونوں کی طرف سے محبت کا دعوی مکمل ہو جائے فَلْيَسْتُقِلْ حَدِيثَ اِذَا حَدَّس سچ بولنا ہوگا زندگی بر فَلْيُعَدِّلْ اَمَانَةَ اِذَا تُمِنْ کیسی کو دھوکا نہیں دینا ہوگا فَلْيَوْسَنْ جِوَارَ مَنْ جَا وَرَهُ لوگوں سے اچھا سلوک کرنا ہوگا خاص صور پر پڑوسی کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہوگا چاہے وہ مسلم ہے غیر مسلم ہے اپنا ہے پرایا ہے اچھا ہے برا ہے حسن سلوک کرنا ہوگا تو اس حسن سلوک اور سچائی اور دیانتداری ان تین چیزوں کے ساتھ آپ سیاست کرو آپ تبلیغ کرو آپ تجارت کرو آپ حکومت کرو آپ مزدوری کرو آپ اللہ اس کے رسول کے محبوب ہیں اور اللہ اس کا رسول بھی آپ سے پیار کریں سچائی دیانت اور سلوک یعنی انصاف کسی پر زیادتی نہ ہو کسی پر زیادتی نہ ہو حضرت عبداللہ بن عمر کا پڑوسی یہودی تھا عبداللہ بن عمر یہودی ان کے گھر مہینے میں ایک دفعہ گوشت پکتا تھا ایک دفعہ جس دن گوشت پکتا تھا تو فرماتے ہمارے پڑوسی کو بھیجائے تو اگر گھر والا کہتے جی ابھی نہیں تو کہتے پہلے اس کو بھیجو اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجئے گا اور اس ویڈیو میں کومنٹ کر کے ہمیں لازمی طور پر بتائیے گا کہ آنے والے وقت میں آپ کس طرح کی ویڈیوز دیکھنا پسند کرتے ہیں اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو فوراں سبسکرائب کیجئے ساتھ ہی بیل آئیکن پر تیکھ کریں تاکہ مزید آنے والے ویڈیوز جہاں وقتاں فا وقتاں آپ کے لئے اس چینل پر اپلوڈ کرتے ہیں وہ آپ کو وقت پر ملتی رہیں اور آپ ان سے مستفید ہوتے رہیں اگر ویڈیو تک ہمیں دیجئے اجازت اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ